السلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا سب سے پہلے اس وقت جو جماعت اسلامی کا رابل پنڈی لیاقت باق کے سامنے دھرنا ہے اور ان کے جو مطالبات ہیں جن پر ہم مسلسل دو دن سے بات کر رہے ہیں یہ خاصے اہمیت کے حامل مطالبات ہیں اور اگر کہا جائے کہ یہ کام آدمی کی آواز ہے اور ضرورت ہے اس وقت تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے مطالبات تسلیم کریں گے اس کے بعد ہی ان کا دھرنا اختتام پذیر ہوگا اور انہوں نے مختلف مطالبات سامنے رکھے اس کو لے کر مذاکرات کا آج سلسلہ شروع ہوا ایک حکومتی کمیٹی تین ارکان پر مشتمل جس نے جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی جس کو لیاقت بلوچ صاحب لیڈ کر رہے تھے اور چونکہ یہ پہلا دور تھا تو اپنے جو مطالبات ہیں اب بازابتہ طور پر وہ سامنے رکھے گئے ہیں اب یقینا کئی دور اس کے ملاقاتوں کے ہوں گے اور پھر کیا وہ چیزیں ہیں جو حکومت مان سکتی ہے یا نہیں مان سکتی کتنا کچھ حاصل کر پائے گی جماعت اسلامی اور کتنا کامیاب ان کا یہ پروٹیسٹ رہے گا یہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا لیکن فیل وقت وہ موجود ہیں وہاں پر اور اگر وہ آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں بجلی کے بلو کی بات کرتے ہیں یا ٹیکس نیٹ میں جو ایک عام طبقہ ہے اس کو کچھ ریلیف دینے کی اور جو ایک بہتر طبقہ ہے اس کو ٹیکس میں لانے کی بات کرتے ہیں یا عرقین پارلمنٹ یا ججز کے لیے بجلی کے بلو جو مفت بجلی ہے اس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تمام طرح چیزیں ہیں جو چوبیس کروڑ امام کی آواز ہیں اور اس وقت یقینا جماعت اسلامی کو ایک سپورٹ بھی ہے جس میں کہہ دیا اب پاکستان طریقہ انصاف نے بھی کہ وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں اور جماعتیں بھی کئی نہ کئی ان کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہیں کیونکہ اس وقت ایک عام آدمی کے لیے زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا اور یقینا بجلی کے بل اس کے لیے پیٹرولیم پرائیسز اشیخ اور انوش یہ تمام در چیزیں ہیں اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے میں چاہوں گا ایک تو پروگرام کے آغاز میں ہم اس پر بات کریں اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف احتجاج ایک احتجاج کراچی میں ہمیں نظر آیا جو ہم نے دیکھا ایک نئی جماعت مفتہ اسماعیل صاحب نے ماں پر خطاب کیا پھر پیر کے دن یعنی کل کا جو دن ہے وہ اس کی اجازت پاکستہ دریقے انصاف کو ملی ہے احتجاج کرنے کی لیکن وہ پانچ اگست کی تاریخ دے رہے ہیں جب وہ احتجاج کریں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے ان کا احتجاج مہنگائی یا ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ اصل نقطہ اور مدہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے تو یہ اس وقت چیلنجز ہیں اس موجودہ حکومت کے اور یہاں تک کہ اس حکومت کو چلتا کرنے کی باتیں ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف تو اب واضح طور پر ڈیسیمبر میں عمران خان صاحب کو وزیراعظم دیکھ رہی ہے کئی الیکشنز کو نل ان وائیڈ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں کئی نئے الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے تو یقیناً مشکلات میں جس طرح سے ایک عام تاثر تھا کہ بجٹ کے بعد بہت اضافہ ہو جائے گا اس حکومت کے لیے وہ ہمیں بڑی حد تک نظر آ رہا ہے تفصیل سے میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گیس پارٹسمنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانہ تارک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوہ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہے ساؤت پنجاب کے بہت شکریہ سار جوائن کرنے کے لیے کامل الاسلام راجہ صاحب پاکستان مسلم نون کے رانوہ ہیں میں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اور مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جماعت اسلامی کے رانوہ ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مولانا صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کروں گا ایک تو یہ خبر تو پہنچ گئی پہلا ملاقات ہو گئی آپ لوگوں نے اپنے مطالبات رکھ دیئے اب کس طرح سے آگے چلے گا اور کتنا چارج نے آپ کا برکر اور کب تک اور کتنا لمبار سا بیٹھنے کے لیے تیار ہے وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک فیصلہ کرتی نہیں جب فیصلہ کرتی ہے امیر جماعت فیصلے میں اکیلے نہیں ہوتے ان کے ساتھ پرے پاکستان سے کراچی سے لے کر چترال تک کے عراقین شورا شامل ہوتے ہیں اور ان سے مشاورت کے بعد ایک خدمی فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے پر پھر عمل درامت کرانا مرکزی جماعت اور صوبائی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے درنے کے سلسلے میں بھی امیر جماعت نے از خود کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے شورا کو بلا کر مشاورت کے ساتھ چترال سے کراچی تک تمام عراقین سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اس وقت لوگوں پر جو ظلم دھائی جا رہی ہے جو بجلے کے بم اور پٹول بم گرائے جا رہے ہیں اس وقت لوگوں کے قوت خرید ختم ہو چکی ہے اور لوگ کے مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور حکمران آئی آشی کر رہے ہیں اشرافیہ اپنے آئی آشیوں پر موجیں اڑا رہی ہے تو اس حالت میں عوام کی نمائندگی اگر جماعت اسلامی جیسی جماعت ایک دینی جماعت اگر نہیں کر سکتی تو پھر کون ہوگا جو ان لوگوں کی اس ظلم کا مداوہ کرے تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم در نہ دیں گے اور درنے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے یہ ہمارے مطالبات نہیں ہیں بلکہ یہ پچیس قرور عوام کے مطالبات ہیں یہ میڈیا کے مطالبات بھی ہیں یہ تاجر برادری کے مطالبات بھی ہیں یہ پیائے کے ملازمین کے بھی مطالبات ہیں یہ ریلوی کے ملازمین کے بھی مطالبات ہیں یہ عام ایک مزدور ایک ورکر کے بھی مطالبات ہیں یہ انجیو سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مطالبات مولانا صاحب یہ یہ ظاہر ہے ساری باتیں ہمدک آگے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا تاثر کیا ہے ایک تو وہ جو بیڈیا ٹاک کی ہم نے سن لیا جو خبر ملاقات کے بعد نکلی کچھ اندر کی بات بتا دے کہ پہلی ملاقات سے کیا پوزیٹیو آؤٹ کم ہے جو آج ہوئی ہے نہیں دیکھیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے ہمیں اس کمیٹی پر اعتراض ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یہ کمیٹی جو ہے یہ حتمی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتی یہ کمیٹی نہیں کر سکتی اس پر جماعت اسلامی کی پہلی نکتہ آپ کے ہیں اور اعتراض آپ کے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا یعنی کمیٹی بنایا جائے جو با اختیار ہو مثلا ایک حدمی نتیجے پر اگر ہم پہنچیں تو اس میں یہ ہو کہ باقاعدہ تحریری طور پر وہ لیکھی جائے وہ فیصلہ اور پھر اس میں وہ بھی دسخط کریں ہم بھی دسخط کریں اور پھر پرائی منسٹر صاحب جو ہیں پریس کنفرنس کے ذریعے سے اس کا اعلان کریں کہ بھئی ہماری کمیٹی جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور ان ان باتوں پر اتفاق ہوا ہے اور وہ جو ہیں ان کا ایناؤنس کریں اس کے بغیر ہم عام جو کمیٹیاں بنتی ہیں اور جو کمیٹیاں مذاکرات کرتی ہیں اس کا حاشر ہم نے بہت سارے جگہوں میں دیکھ لیا ہے تو یعنی کہ مولانا صاحب آپ کو ابھی اس کمیٹی پر اعتراض ہے لیکن ملاقات ہو بھی گئی آپ نے اپنے مطالبات ان تک رکھ بھی دیئے ہاں وہ مطالبات تو رکھیں ٹھیک ہے سر پوائنٹ آگیا مولانا صاحب میں رانہ تاریخ صاحب آپ سے جاننا جاؤں گا سر کیا کہیں گے اس وقت جو مطالبات ہیں وہ بڑے بجا اور جائز ہیں اور ایک عام آدمی کی آواز ہے اب پیپلز پارٹی کس پوزیشن میں اس وقت کھڑی ہے کیا وہ حکومت کی طرف ہے کیا وہ حکومت کی طرف نہیں ہے کیونکہ آپ اس حکومت کا تو عملی طور پر اگر کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن بیک تو آپ اسی گورنمنٹ کو کر رہے ہیں جی مہربانی شکریہ آپ نے جو بات کی ہے میں سب سے پہلے یہ جہاں تک جماعت اسلامی کے دھرنے کا تعلق ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم جماعت اسلامی کو ایک طرف کر دیں جماعت کو اور منحاصل قوم جو انہوں نے مطالبات پیش کی ہیں اس میں جو بھی جماعتیں ہیں خواہ وہ نون لیگ کی کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی تو ایک الگ جماعت ہے نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس مطالبات سے جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا محقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتحادی جماعت ضرور ہے لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس معاملے میں مہنگائی کے حوالے سے ہو اور اسی لیے وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بنی کیونکہ ان کو یہ آنے والے وقت کی حالات کا پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ کچھ ہونے والا ہے اور اس مہنگائی کو جو ہے کنٹرول کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے لیکن آئے دن بدن یہ طفل تسلیہیں دیتے ہیں کہ یہ سستی ہو جائے گی بجلی جی آئی پی پیس کے مطالبہ جو ہیں ان کے حوالے سے ہو یا دوسرے حوالے سے ہو لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا پیٹرولیم کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے اپنی جگہ پہ بالکل وہی ہے جو ایک عام آدمی کا موقف ہے یعنی کہ آپ جو باتیں ہیں جماعت اسلامی کی ہیں ان کو مقاملہ میں اس سے بالکل ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مناصل قوم ہم جماعت سے ہٹ کے بھی اس بات سے جو ہے ہم ڈیس اگری نہیں کرتے کہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ان کا موقف جو ہے اس کی ہم ممائد کرتے ہیں لیکن ان سب مجھے یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ آپ اسی وجہ سے حکومت کا حصہ نہیں بنے ایک طرف آپ حصہ نہیں بنتے دوسری طرف آپ پریزیڈنٹشپ لیتے ہیں گورنرشپ لیتے ہیں یا تو آپ مکمل طور پر لیتا رہتے ابھی کئی کئی آپ جو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہاں وہ چیزیں اپرچنیٹیز گریب بھی کر لیں اور پھر بریوزمہ بھی پوری طرح سے ہو گا سر اس میں بڑی کلیر سی بات ہے کہ ہم نے آئینی طور پہ جو عدد تھے ان کو ایکسپٹ کیا تھا لیکن جہاں تک ہم نے وزراء کیا حوالے سے نیشنل اسمبلی میں ہو یا پجاب اسمبلی میں ہو اس کے ساتھ جو ہم نے مطلب حکومتی مذاکرات بھی ہوئے اس معاملے میں شباز شریف صاحب سے دیالاگ بھی ہوئے ہمارے پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت تھی ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کا جو اندیہ ہے جو انہوں نے مطلب ایک بات تو انہوں نے کلیر کٹ کی ہے کہ ہم صرف انہوں نے بجٹ کی بھی بات کی تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ بجٹ کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں بھی پارٹی نہیں ہے ان کا موقف یہ آیا تھا آپ نے شہ سنا ہوگا بلاول صاحب کا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس بجٹ کو پاس کرنے میں ہم اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا لیکن یہ بات بڑی کلیر ہے کہ حکومت کا حصہ نہ بننے کی وجہ صرف یہی ہے کہ حکومت نونویک سے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جی گفرز کا سلسلہ جاری ایک بریک کی جانے پڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہی ویلکم بیک راج صاحب کیا کہیں گے حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی آپ صرف تسلیہیں دے رہے ہیں اور کیا بطور ایک شہری آپ پاکستان مسلم نون کو تو بعد میں ریپریزنٹ کیجئے گا بطور ایک پاکستانی ایک عام شہری جو اس وقت حالات ہیں ان پہ تو مطالبات جو انہوں نے جو رکھے ہیں بڑے جائز رکھے ہیں لیکن آپ بھی بڑی حد تک مجبور ہیں کس طرح سے آپ سیٹسفائی کریں گے انہیں آئی ایم ایف ہے دیگر معاملات ہیں چیزیں کیسے چلیں گی دیکھیں ایک تو مطالبات کا جائز ہونا عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تو ہو کہ مسلم نون کی یا حکومت جب میں حکومت کہتا ہوں تو رانہ صاحب چاہے کچھ بھی کہیں میں حکومت میں شمار کرتا ہوں اتحادی جماعتوں کو اس لیے شمار کرتا ہوں اتحادی جماعتوں کو بھی جو عوضے ملے وہ انہی ووٹ سے ملے جو اس الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے ایک بات پھر اگر یہ غلطی بھی تھی تو یہ غلطیاں بار بار پہلے بھی ہوئیں دوہزار چوبیس دوہزار بائیس میں عدم اعتماد کی صورت میں ہوئی اس سے پہلے اپوزیشن متحدہ بنانے کی شکل میں ہوئی پھر سولہ مہینے کی حکومت چلی ہماری اکٹھی پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے الیکشن کے بعد پھر وہی پھر بجٹ میں جو ہے پیپلز پارٹی نے مہربانی کی اور گو کے مشاورت ان کے بقول اس طریقے سے شروع میں نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے بجٹ پاس کرایا اور جو بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں جو پیٹرول پہ دس روپے کی لیوی لگی ہے جو ٹیکسز لگے ہیں یہ اس بجٹ کا حصہ ہے جو ہماری اتحادی جماعتوں نے پاس کیا تو ہم ان کی جہاں میں اپنا دفعہ کروں گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کروں گا وہاں اتحادی جبار نہیں چلے کہہ دینا اور بات ہے لیکن بہرحال بجٹ جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ شامل ہے اب ایک بات ہوتی ہے کہ جو جائز جو ہونا چاہیے جو ہر ایک دل کی آواز ہے ایک یہ ہے کہ کیا وہ ہو سکتا ہے دو چیزیں جہاں تک کس کپیسٹی پیومنٹ کا تعلق ہے یہ گزشتہ چار مہنوں میں تو نہیں ہوئی نہ گزشتہ سولہ مہنوں میں ہوئی تھی معاہدے جس کے پاکستان کی طرف سے سوورن گارنٹیز بھی ہیں اس میں انٹرنیشنل جو ہیں وہ کمیٹمنٹس ہماری انوالو ہیں تو اب ہوا یہ کہ چونکہ بجلی کی کپیسٹی اس جو کہ ایک اس وقت ٹارگٹ تھا سی پیک کے ساتھ جو انڈسٹیل زونز تھیں وہ پچھلے چار پانچ برسوں میں جب طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو اسے بیک برنر پر رکھ دیا گیا جہاں سے بجلی کی خفت بڑھنی تھی تو اب یہ اوور نائٹ تو بات ممکن نہیں ہے مذاکراتی ٹیم چونکہ بن گئی ہے اس پہ کمیٹ کرنا مناسب نہیں ہے اس پہ ایک اعتراض جس طرح چطرالی صاحب نے کہا کہ وہ منسٹر فر پاور کو اس کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ چونکہ ملک میں ہے نہیں تھے تو اس لیے تو وہ جب آئیں گے تو اگر جماعت اسلامی کی ہے خواہش تو جائز بات ہے وہ اس میں انہیں شامل ہو جائیں گے تو باقی یہ ہے کہ یہ اوور نائٹ تو پوسیبل نہیں ہے لیکن ان دی لانگ رن حکومت بھی اسی بارے میں سوچ رہی ہے کاوش کر رہی ہے کہ کہاں تک ہم ان کپیسٹی چارجز کو نیچے دے جا سکتے ہیں راج صاحب کپیسٹی چارجز کی نہیں ہے جو مفت بجلی جو مرات ہیں جو ایک مولانا صاحب نے اور بھی جو بات کہی کہ جس طرح سے جو عیاشیاں ہیں اور جو شہانہ طرز زندگی ہے اس کی بھی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اشرافیہ کی حد تک میں بالکل جماعت اسلامی سے بھی اتفاق کرتا ہوں پاکستان کے مسائل کا جو بنیادی وجہ ہے اور وہ ساری جس سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میری سیاسی جماعت سمیت تمام سیاسی جماعتوں میں جو فیصلہ سازی میں بہت سی اکثریت ان لوگوں کی یہ ہے کہ جن پر تک یہ آج کے حالات کی حرارت نہیں پہنچ رہی وہ ساری سیاسی جماعتوں میں لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ بڑا ضروری ہے جس میں کہا گیا کہ پارلیمنٹیرینز میں پچھلے بیس سال سے مختلف پارلیمنٹس کا اسیمبلی کا حصہ رہا ہوں تو کبھی بھی ایک یونٹ کسی پارلیمنٹیرین کو فری نہیں ملی ہاں ججز کی بات درست ہے ان کو بڑی بھاری مقتار میں یونٹس فری ملتی ہیں بلکہ جنریٹر کا پٹرول بھی شاید ملتا ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہ بتائیں رہے سب کہ باقی ایک شہانہ طرز زندگی یا جو مختلف مرات ہیں اس میں ایک طرف دیکھ رہے ہیں عوام مہنگائی سے پس رہے ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس کی رینویشن چل رہی ہو پارلیمنٹ لوجز میں رینویشن کا کام ہو رہا ہو اور کئی ہو رہا ہو پھر یہ چیزیں تو عوام کا دل دکھاتی ہیں ان حالات میں عوام کے ساتھ مقتدر طبقے کو چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ وزرائے ہیں چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں انہیں اٹ لیسٹ تمثیلی طور پاری سیئی یک جہتی دکھانی چاہیے اور لباس بھی وہ پہننا چاہیے کہ جو اس وقت عوام گرمی میں جو پگل رہے ہیں وہ پہنتے ہیں اور دیگر معاملات میں بھی یک جہتی کیونکہ یہ سمبولک ہے اس کا چاہے اثر ایک پیسے کا پڑے ایک فیصد کا بھی نہ پڑے بات تو یہ ہے نا کہ جب انڈوس کر دیا ادھر رانہ صاحب نے بھی تو پھر تو آپ نے بھی کر دیا کہ بھی وہ باتیں ان کی جائز ہیں اب کیا پارٹی بھی آپ لوگ پریشر ڈالیں گے اپنی ہی گمرڈ پہ نہیں اس کا حکومت پہ پریشر بھی ہے اس کا حکومت کو ادراک بھی ہے اور یہ جو آپ سرکاری محکموں کو ختم کرنے کا اس میں جو بہت سی لیوش دس پرسنٹ کا تو فوری طور پہ اعلان ہو گیا تھا کہ پیٹرول سمیت دیگر چیزوں کو کم کریں گے اور باقی جو سرکاری یہ جو آسٹریٹی کی ڈرائیور نئی گاڑیوں پہ خریداری پہ پابندی جو ہے وہ حکومت پنجاب کی بھی اور مرکزی حکومت کی بھی یہ لاکھ چکی ہے نئی گاڑیوں کی خریداری اور یہ جہاں جہاں ممکن ہے جس میں پولیس ظاہر ہے شامل نہیں ہے یا لاؤنڈ آرڈر کی ایجنسز لیکن جہاں جہاں یہ شامل ہے اس کی طرف کام ہو رہا ہے ایک محکمہ ختم بھی کر دیا گیا اس کا کیونٹ نے اعلان کر دیا جہاں جہاں فالتو جتنی ویکنسز تھیں جو کہ خالی تھی پچھلے تین سالوں سے ان کو ختم کیا گیا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے تو یہ بلکل اس کا حکومت کو ادراک بھی ہے اس کی طرف جا بھی رہی ہے اور اس کے نتائج انشاءاللہ عوام دیکھیں سر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو راجہ صاحب نے بات کی ہے بجلی کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات کی آپ نے وزیراعظم کی ہاؤس کی بات کی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سیونٹین گریٹ کے افسر جو ہیں وہ انٹیٹلمنٹ نہیں رکھتے ہیں کہ ان کے آفیسز میں جو ہیں وہ ائر کنڈیشن جو ہیں وہ چلیں لیکن آپ پورے پنجاب میں وزر کر کے دیکھ لیں جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی سیونٹین گریٹ کے افسران ہیں خواہ وہ محکمہ وابڈا سے ہیں یا ایڈمیسٹیشن سے ہیں ان لوگوں کے کمروں میں جو ہیں وہ دن رات اسی چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب دیکھاؤں ہے جن کو کیا اثرائز ہی نہیں ہے کیا ان پہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کیا حکومت جو ہے وہ اتنی بالکل مطلب اس کی جو ہے سپورٹ جو ہے وہ اتنی اس کو لیجسٹیشن تو کرتی ہے لیکن اس کو کیا فیلڈ میں اتنا نہیں پتا ہے ایک طرف تو ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ جو رائشے ہیں جو آسانی ہیں ان کو ختم کیا جائے یاشیوں کو ختم کیا جائے لیکن دوسری طرف ہے کیا وزیرالہ پنجاب جو ہیں جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ہماری پنجاب کی وزیرالہ ہیں کیا یہ بات ان کے علم میں نہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ختم کیوں نہیں چاہ رہا یہ عوام کے بوچ پڑھ رہا ہے اور ان کے اوپر جائے چھوٹی چھوٹی چیزیں تو پھر صرف بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر جس طرح راج صاحب نے کہا یہ صرف پنجاب نہیں ہے میرے خیال سے یہ بقائدگیاں ہمیں سندھ میں بھی دیکھنے کو ملیں گی سر بیک سر میں کہتا ہوں جہاں پہ بھی ہیں اس چیز کو ختم ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پنجاب میں جہاں پہ بھی یہ ختم ہونا چاہیے پوائنٹ آگیا میں مولانا صاحب کی جانے پڑھوں گا مولانا صاحب مطالبات آپ کا دھرنا یہ تمام طرح چیزیں کیونکہ ایک دوسری طرف سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس حکومت کو چلتا کرنا کہ اس حکومت کے بس کا کام نہیں کہ آپ کے جنڈے میں بھی ایسی کوئی چیز شامل ہے کہ اس حکومت کو چلتا کرنا ہے یا آپ کو نہیں مسئلہ آٹھ فروری کے الیکشن پر یہ بس آپ کے مطالبات مانیں تو آپ کی طرف سے یہ چلتے رہے ہیں آپ کو اور کچھ نہیں دیکھیں جماعت اسلامی اس ملک میں سیاسی عدمی استحکام نہیں چاہتی جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو ہم موجودہ حکومت کو اس کے باوجود کہ ہمارے خدشات ہیں یہ فارم سنتالیس کے تحت وجود میں آئی ہے یہ حکومت اور اس کے باوجود بھی ہم پانچ سالس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ تنگ مت بجنگ مت اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ درنہ تحریک جو ہے حکومت ہٹاؤ تحریک بن جائے گی انشاءاللہ العزیز اور یہ جماعت اسلامی کا عظم بھی ہے اور آگے آگے آپ دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ تو انتدائے عشق ہے اور انشاءاللہ ہمارے پلان اے پلان بی آ چکا ہے لیکن فرانسی میں تو پھر آپ خود دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور پلان ڈی میں پھر کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جب ڈی تک پہنچیں گے تو اس کے بعد موجودہ حکومت ہٹاؤ تحریک شروع ہو جائے گی لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت چلی جائے اگرچہ یہ اناکامترین حکومت ہے جس طرح اسرائیل ناجائز طور پر وجود میں آیا ہے اسی طرح موجودہ حکومت فارم سنتارس کے طرح ناجائز حکومت بنی ہے اور ان کو لائے گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سیاسی استحقام کے لیے برداشت اس کو کر سکتے ہیں لیکن اپنے مطالبات نہیں بلکہ پورے قوم کی مطالبات جو پچیس قرور عوام کے جو مطالبات ہیں ہم ان کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں اگر ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا تو ہم ان کو بھی آئی آشق کرنے ان کو بھی حکومت کرنے ان کو بھی اپنے لوگوں کو نوازنے آئی پی پیس کو نوازنے کے لیے ہم ان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے ان کے راہ میں ہم رکاوٹ بنیں گے ان کے راہ میں ہم دیواریں کھڑے کڑیں گے ان کے راہ میں ہم جو بھی ہم سے ہو سکے اینی حدود کے اندر رہتے ہوئے پرامل رہتے ہوئے اپنے ملک کی استحقام کو برقرار رکھتے ہوئے ہم وہ ہر ہر بر استعمال کریں گے جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے جمہوریت ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز یہ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ چلے جائیں گے اور ہم مزید تازہ دم ہو رہے ہیں ہم اس میں تجربہ بھی ہمارا ہو رہا ہے اور ہم مزید یعنی تین چار دنوں میں ہمیں جو تجربہ حاصل ہوا اس کی بنیاد پر ہم سال بھی یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اور بیٹھیں گے ہم اور آپ دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے میں یہاں مسلم بنون سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب محترم میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپس تشریف لا رہے تھے یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو تمام مسائل حل ہوں گے پاکستان ترخی کے راہ پر گمزن ہوگا اور یہ جو مہنگائی ہے اور فلان ہے پھر میاں صاحب کے دو بیانات بھی آگئے تھے اس مہنگائی پر اور بیجلی کے بھیلوں پر لیکن وہ کیا میکنظم ہے جو نواز شریف اپنے بھائی کو نہیں بتاتے یعنی اگر ان کو اقتدار مل جاتا تو وہ میکنظم استعمال کرتے لیکن اپنے بھائی میاں شہباز شریف جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں خونی رشتہ ہے اپنے بھائی کو وہ میکنظم وہ چیز جو ان کے ہاتھ میں ہے ان کے دماغ میں ہے یہاں سے مہنگائی ختم کرنے کا بیٹ گوارننس سے گوڈ گوارننس میں آنے کا وہ میکنظم کیوں استعمال نہیں کرتے وہ نسخہ کیوں اپنے بھائی کو نہیں بتاتے معلومات یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون حقیقت میں ناکام ہو چکے ہیں اور ناکامی اور میں اس میں پیپل پارٹی کے جو مگرے رانہ بھائی نے بات کی اور جو نمائندہ یہاں مسلم لیگ کا بھی بیٹھا ہے میں انہوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس حد تک کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی ان مطالبات کے ساتھ سو فیصد اتفاق کے اس پر میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے یہ پوچھ لگی ہوں کہ یہ ای پی پیز میں کون کون سے لوگ ہیں میرے علم کے مطابق تینوں پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے بھی شامل ہیں پاکستان مسلم لیگ کے بھی ہیں ایک آدھا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی اس میں شامل ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک پاور پلانٹ سے سات سو پچاس روپے میں ایک یونٹ ہم خریدتے ہیں یار یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کس طرح حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا ہے کہ ایک جگہ پہ تین روپے یا دو روپے میں بجلی بن رہی ہے اور آپ سات سو روپے میں ایک یونٹ لے لیں دوسری پاور پلانٹ سے آپ دو سو روپے یونٹ لے لیں یعنی یہ ان کے عقل باری گئی تھی یہ ختم ہو گئے تھے ان کا سوچ نہیں تھا ان کا فکر نہیں تھا کہ مستقبل میں ہم کیا کریں گے اور وہاں سے آئی ایم ایف سے ہم قرضہ لیں گے اور یہاں ایٹی پیس کو ادا کریں گے اور پھر فیول ایجس کے نام پہ ہیں جی لوگوں سے ہم جو ہے نا جو ظلمن پیسے لے لیں گے اور پھر وابڈا کا جو بل ہے کیا یہ داکھانہ ہے کیا وزیر توانائی یہ پی ٹی وی کے چیرمن ہیں یہ ریڈیو پاکستان کے ڈی جی ہیں ڈائریکٹر چرنل ہیں کیا یہ ایف بی آر کے چیرمن ہیں کیساب چیزیں جمع کر کے یہ جمع کر رہے ہیں کیا یہ پولیس ہیں کیا یہ ڈیکرپشن محکم ہے کہ کوئی اثر ہیں یار خدا کیلئے لوگوں کو کیوں بھی حقوق بنا رہے ہو اپنا کام کرو میں نے مولانا صاحب چونکہ باتیں بڑی دل سے کر رہے ہیں اور یہ ساری عام آدمی کی باتیں ہیں میں نے اس لیے آپ کو ٹوکا نہیں لیکن آپ کی ظاہر ہے پوری بات مجھ تک آ گئی جی گفرز کا سلسلہ جاری ایک بریک کی جانے پڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گی ویلکم بیک اور آن تاریخ صاحب تھوڑا سا جو ان کی باتیں ہیں ساری کی ساری جائز ہیں وہ انڈوس کر دیا آپ نے بھی کر دیا خود راج صاحب نے بھی بیشتر باتوں کو کر دیا جو دوسرا معاملہ ہے ابھی خرشید شاہ صاحب کا سٹیٹ پرنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر بانی بی ٹی آئی باتشید کے لیے تیار ہیں تو پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی ایک اور سٹیٹمنٹ میں اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی کے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ڈسیمبر میں عمران خان وزیراعظم ہوں گے اور حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی اب دو طریقے ہیں یا تو ایک نیا الیکشن وہ دیکھ رہے ہیں کچھ ہی عرصے میں جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں یا ادم اعتماد کا کوئی معاملہ کسی سیٹ سے عمران خان صاحب کا پارلیمان تک پہنچنے کا معاملہ اور پھر وہ بنے کوئی ایسی چیز اگر ہوتی ہے دوزار چودہ یاد آتا ہے اب دس سال کے بعد تو اس وقت آپ پھر پی ملین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہونے دیں گے جو ہو رہے ہیں اگر کوئی آئینی چیز جو بھی ہو رہی ہے نیا الانتخابات ہیں یا ان ہاؤس کو چینج آتا ہے دیکھیں پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وہ بھی جماعت ہے جس نے نون لیگ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم جو بھی کام کریں گے پاکسن پیپلز پارٹی کی جو بھی لیڈرشپ ہے وہ آئینی حدود میں رہ کے جو بھی ہوگا وہ اس کے اس کے مطابق کام کریں گے جہاں تک عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری پارٹی میں یہ ہے کہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے مذاکرات جو ہیں ان کے راستے بند نہیں کیے جا سکتے یہ ایک ہر جماعت کا منشور ہونا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی پیش رفت اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کردار ہمیشہ سے ادار کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ انہوس تبیلی آ جائے گی اور عمران خان صاحب میں نے بن جائیں گے یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ نو مائی کے مقدمہ جو چل رہے ہیں وہ ابھی تک تو جب تک وہ بھرین ہی ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے آنے والے وقت میں ابھی تو وہی کلیر نہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کیسے توکہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب جو ہیں عمران صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ جب زمانتیں ہوتی ہیں تو ایک دن میں ہی ساری ہو جاتی ہیں سر بلکل درست بات ہے یہاں دیر نہیں لگتی سر انہوں نے تو اپنے کارکنان کو کہہ دیا ہے کہ آپ تیاری کریں الیکشنز کی وہ وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں ایک سال ہو گیا ان کو میرا خیال ہے کہ قید میں اور وہ تو بہت عرصے سے یہی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ وہ ہم بھی سمجھتے ہیں ایک شیاسی ورکر ہونے کے ناطے سے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بات ان کی حد تک ضرور درست ہو سکتی ہے لیکن آئینی حدود میں اگر ہم رہتے ہوئے بات کرتے ہیں تو یہ بات نممگن سی بات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ جو ہے اس بیانیے پہ قائم رہیں گے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں بتا کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ابھی آپ بظاہر ان کے لیے مشکلات دیکھ رہے ہیں بچہ سانی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی آسانی نظر مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک اور یہ جو پیپلز پارٹی کی پیشکش ہے باتچیت میں کردار ادا کرنے کی جی وہ تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پیشرفت کرنے میں تو کوئی حج نہیں ہے ہی 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 بڑی دفعہ پہلے یہ آفرز دے چکے لیکن اس پر کوئی جواب پوزیٹیو نہیں آیا نا عمل درامت نہیں ہوا اس پر عمل درامت نہیں ہوا کیونکہ پاکسن پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ ان کو ساتھ جو ہے جب بھی انہوں نے آفر کی ہے تو انہوں نے یہی بیانیں دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اب بھی ہم میں یہ جانا چاہ رہا ہوں ابھی ایک طرف آپ نے مجھے جیسے پہلے کہا کہ آپ ان سے علیدہ ہیں پی میلین سے وہ آپ کو ساتھ شامل رکھ رہے ہیں اب آپ حکومت کے تحادی ہونے کے ناتے محول کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں باتچیت میں آپ ان کے ساتھ مل کر کوئی راستہ نکالنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی چیز نممکن نہیں ہے میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میں نے پہلے کلیر کر دیا کہ کیونکہ نون لیگ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کیونکہ اس وقت ہم اگر یہ جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ یہ اتحادی جماعتوں میں سے ان کی شامل ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی گورنمنٹ کو ووٹ دیا ہے پرائم نیسٹر کو ووٹ دیا ہے اس سے ہم deny نہیں کرتے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے ہم نے ووٹ دیا ہے پنجاب میں بھی ووٹ دیا ہے نیشنل قومی اسمبلی میں بھی ووٹ دیا ہے جی لیکن پہلے سے یہ بات ہے ہو چکی تھی کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے وہ جیسے بجٹ کے بارے میں بات کی گئی اسی طریقے کے ساتھ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے گی اگر وہ سمجھتی ہے کہ آنے والے وقت میں نون لیگ کے جو حالات ہیں اگر وہ اسی طریقے کے ساتھ رہے جو موجودہ حالات بن رہے ہیں اور آنے والے وقت میں غریب آدمی کا استحصال ہوتا رہا تو پھر یقیناً اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیفنٹ نہیں ہے کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی ہے چاہزت میں لیکن آپ ان کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس غریب کا استحصال آپ کی پہلی کوشش تو الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی تھی اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پوری طرح حکومت میں بھی ہوتے اور پھر دو جماتے ہیں آپ کے اندر کپیسٹی تھی ان مسائل کو ڈیل کر لینے کی اور عالمی اداروں کو اور باقی معاملات کو اور پھر اب ملک کو بہتر چلا سکتے تھے دیکھیں آپ کی بات میں نے آپ کے جیسے پہلے ایرچ کیا ہے کہ وہ بات گرست ہے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ جو ہے حکومت بنانے والی بات ہے میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو میں اس میں مائنس عمران خان کو جو ہے وہ مائنس سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قیادت بات کرے گی تو وہ ہوگی لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کو تعلق ہے پارٹی قیادت جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جب تک ان کے معاملات اب بھی میں دوبارہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اس فورم پہ بیٹھ کے کہ جب تک وہ اس معاملے میں خود سے کلیر نہیں ہوتے ہیں اس سکت ایک پارٹی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گی رائی راجر صاحب آپ کیا فرمائیں گے سارے معاملے پر بہت ساری باتیں جہاں پر آپ کے اپنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہو رہی ہے الیکشنز کو کل ادم کر دینے کی کوئی اور چیز تیار ہو رہی ہے اور ادھر سے کس طریقے سے پی ٹی اے یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیراعظم ہونا ہے کہ کوئی نئے الیکشنز ہیں حکومت کو چلتا کرنا اس وقت سب کی لسٹ میں شامل ہے آپ لوگوں سے ڈلیور نہیں ہو رہا یہ آپ کے تحادیوں کا بھی ماننا ہے تو پھر کیا وے فورڈ آپ کے لیے دیکھیں حکومت کی پرفارمنس ہونا حکومت کا ان مسائل کو عوامی تو اقوات کے مطابق حل کرنے میں عارضی طور پر کامیاب نہ ہونا یہ ایک بات ہے لیکن جو دوسری بات آپ نے کی اس کے لیے تو وہ ہنوز ڈلی دورست والی بات ہے جیسے میں عمران صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ نہ کوئی ایسے چیزیں نظر آ رہی ہیں نہ کوئی وہ اواقب نظر آ رہے ہیں جن کی بنیاد پر کوئی ایسا نتیجہ نکالا جا سکے گا کہ کوئی اے بی سی یہ دو ہزار چودہ سے اگر تیرہ سے آپ اٹھا کے دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت اٹھارہ تک پوری کی تھی لیکن چودہ سے کبھی امپائر کی انگلی اوپر جانے کا آتا تھا کبھی نیچے جانے کا تو یہ حالہ اسی طرح چلتے رہیں گے کیونکہ یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے یہ جو ابھی چترالی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا آگے آگے دیکھئے ابتدائے عشق ہے تو میں اس ابتدائے عشق میں شریک رہا ہوں نوجوانی میں میں جماعت کا اور جمعیت کا حصہ تھا تو آگے آگے بھی ہم دیکھتے رہے تو لہو گرم رکھنے میں اگر کوئی جماعت اپنا وہ استعمال کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ایک جمہوری طریقے سے یہ بات اسلامی نے ابھی تک جو کچھ کیا پرامن طریقے سے کیا جمہوری طریقے سے کیا عوام کی آواز کو پہنچایا اور ابھی ایک کمیٹی بنی ہے آپس میں گفتگو ہوگی بات چیت ہوگی اور انشاءاللہ اس کا بہتر نتیجہ نکلے گا اور جب تک ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے جب تک کوئی گملہ نہیں ٹوپتا جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں تشدد کا انصر ہو لیکن مجموعی طور پہ جو نظر آ رہا ہے اپنے صاحب کا تجربے کی حجر ایسا اب نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے ہوتا کچھ ہے اور یہ بھی آپ کا تجربہ بتائے گا بالکل آپ نے دیکھا کہ جب زمانتیں ملنی ہوتی ہیں تو ائرپورٹ پہ بھی آ کے ہو جاتی ہیں کس طرح سے جو جائدادوں کی کرکیوں ہی ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں سب معاملات کیسے اور دو مثالیں آپ کی جماعت کے لیڈر نوازشیف صاحب آئے اس ساکھدار صاحب کے معاملات کہاں تک جا چکے تھے کیسے ایک دم سب ٹھیک ہوا تو کتنی دیر لگتی ہے یہاں کوئی نقشہ بدلنے میں یہ بھی اپنے تجربے کی بنیاد کو ہوتا ہے آپ نے سب ہوتے دیکھیں آپ نے یہ اشارہ کیا میں بہت سی چیزوں کا پریویوں سابق سرکاری افسر ہونے کی حسیت سے بھی یہ عساق ڈار صاحب کا یا دیگر یہ پیور ایک لیگل پروسس تھا اس میں اگر آپ مزید پیچھے شامل کریں گے تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی شامل کر لیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میں تو سر یہ کہہ رہا کہ یہ پیور لیگل میٹرز ہے نہیں میں یہ کہہ رہا کہ یہ لیگل عمل کے نتیجے میں میاں نوازشیف صاحب واپس آئے زرداری صاحب نے کیسز کا سامنا کیا میاں نوازشیف صاحب واپس آئے تو انہوں نے عدالت میں سرنڈر کیا آپ نے آپ کو اور سرنڈر کر کے تو انہوں نے بیل اپلائی کی جو ان کا ڈیو رائٹ تھا یہ اسی طرح ہے جس طرح پشاور سے کوئی پروٹیکٹیو بیل لے کے تو پھر یہاں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ایک دن میں ان دنوں میں بھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ درجنوں زمانتیں ہوئیں تیس تیس زمانتیں ہم نے ایک ایک دن میں ہوتے دیکھی تو یہ اسی کا حصہ ہے لیکن یہ ایک لیگل پروسس ہے ہم لیگل پروسس پہ رائٹ سر بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیس کا اور امید کروں گا کہ جس طرح سے ایک بہتر طریقے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے جلد باقی ملاقاتیں بھی ہوں حکومت اور جماعت اسلامی کے وفد کے درمیان جائز مطالبات ہیں ان پر حکومت مان جائیں تو میرے خیال سے ایک عوام میں بھی یہ خوشی کی لہر آئے گی اور اس حکومت کا بھی ایک بڑا پوزیٹیو ایمج جائے گا اور چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی نہیں تو جس طریقے سے یہ اتجاج بڑھتے جا رہے ہیں مزید جماعتوں نے ابھی اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا ہے بظاہر اس حکومت کے لیے آنے والے وقت میں خاصی مشکلات نظر آ رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں معاملات افہام و تفہیم سے آج کے پروگرام سے اتنے استان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بعد